بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈو گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا ناظرین آج ہم اشیوز پر بات کریں سردار تنویر علیہ صاحب وزیراعظم آزاد کشمیر ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا اور سردار تنویر علیہ صاحب نے جو اپنی تقریر میں عدلیہ کے خلاف دمکی آمیز بیانات دیئے تھے اس پر سردار تنویر علیہ صاحب کو توہین عدالت کے اندر عدالت میں بلائے گیا تھا اور ہائی کورٹ کے اندر سے ان کا فیصلہ ہوا اور سردار تنویر علیہ صاحب کو نا اہل قرار دے دیا گیا دوران سمات ان کے کلپس سے لائے گئے اور ان سے اعتراف کرائے گیا کہا گیا کہ بتائیں یہ آپ نے ہی کہا ہے اور کیا آپ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں جس پر سردار تنویر علیہ صاحب نے معذرت کی کورٹ سے اور مشروط معافی مانگنے کے باوجود بھی عدالت نے نا اہل قرار دے دیا اس کے بعد سردار تنویر علیہ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف رکھ کیا انہوں نے جہاں پر انہیں بیس دن کا وقت دے دیا اپنا جواب دائر کرنے کا لیکن نا اہلی تو ہو گئی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کی اور اب کہای جا رہا ہے کہ نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے اندر ان کو پک کیا جائے گا اور جو اس ٹائم پر وہاں پر پارلیمنٹیرینز ہیں آزاد کشمیر کے ان کے مطابق جو لیگسلیٹیو اسیملی کے میمبرز ہیں وہاں پر انہوں نے پک کرنا ہے سردار تنویر علیہ صاحب کے پاس ابھی مزید بیس دن باقی ہیں جواب دائر کرنے کے لیکن کیا جواب دائر کرنے پر ان کی یہ نہ ہے اہلی رکھ سکتی ہے یا ان کے پاس کوئی اور وی آؤٹ ہے اس پر سب پر ڈسکشن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین احمد شہرازی صاحب سر تینکیو سو مچ جوانیگس حسین بھائی سردار تنویر علیہ صاحب کا جو معاملہ ہے اور عدالت نے ایک بڑا اچھا ایکشن لیا ظاہر ہے اگر کوئی بھی شخص ایسے عدلیہ کے خلاف ایسے بیان بازی کی جائے اور ایسی زبان استعمال کی جائے ایکشن تو ہونا چاہیے ہے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے بہت سے ایسے لیڈرز نے بہت سے ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے عدلیہ پر بہت تنقید کی اور بھرپور تنقید کی پہلے ایک بار کی اس کے بعد تو پھر اس کا سیکوینس ہی بنا لیا پورا لیکن جو سردار تنویر علیہ صاحب کے لیے ہوا ہے کیا سردار تنویر علیہ صاحب کے پاس اب یہ بیس دن میں جواب دائر کرنے کے بعد کوئی آپشن موجود ہے کہ ان کی ناہلی کسی بھی طرح سے رکھ سکے شکریہ بلالت ریٹس ریٹس صاحب گزارش یہ ہے کہ بہت سے چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی دراصل وہ جو حقائق ہیں ان کے پسے پردہ وہ ہوتی ہے سردار تنویر صاحب جو ہیں وہ پٹی آئی کے پرائم منسٹر تھے اور پٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اور بلکہ جیسے سنوالہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں جی رانہ سنوالہ صاحب رانہ صاحب انہوں نے تو کہا کہ یا ہم یا تم اللہ اللہ حافظ اللہ تو چنانچہ یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے یہی کہا رانہ سنوالہ صاحب نے اور that was a very poor statement کہ ایک وزیر داخلہ کی جانب سے اس طرح کی باتیں اپوزیشن کے بارے میں کہنا گزارش یہ ہے کہ اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پٹی آئی والے جو ہیں اب ان کا جو ان کو جس طرح سے ان کے خلاف گکتبے بن گئے ہیں جس طرح سے ان کو ان کے خلاف بہت سے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چنانچہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ازاد کشمیر سے جو وزیراعظم صاحب ہیں جی ان کو اب انہوں نے ناہل کر دیا ہے اور اگرچہ اگرچہ یہ کوئی بالکل کسی کو اس بات تحت نہیں کہ وہ عدالت جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ بات کہے ٹھیک ہے جس سے اس عدالت کے اختیار میں اس کے احترام میں اس کے وقار میں اس کی عزت میں کوئی کمی آتی ہو ہم تو چنانچہ فیصلہ تو ٹھیک ہوا ہے جی لیکن قصور ان کا ان الفاظ جو انہوں نے کہے اس سے کوئی تھوڑا سا اور زیادہ بھی ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا بکیہ آپ نے پوچھا اب دیکھئے وہ سپریم پورٹ میں چلے گئے انہوں نے اپیل کی ہوگی کہ جی یہ جو میری ناہلی ہے ان کو تابر خاص عدالت قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے جی تو وہ چنانچہ اس کے انہوں نے اپیل کی ہے جی تو وہ عدالت نے بیس دن میں جواب مان لیا ہے اللہ اللہ خرص اللہ بیس دن کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر انہیں تک پی ٹی آئی نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے کہ اگلا وزیراعظم تون ہوگا کیونکہ بیس دن تک وزیراعظم کی سلوٹ تو خالی نہیں رکھی جا سکتی تو چنانچہ آپ اسے جو ایک بڑا تنازہ ہے ملکی لیول پہ چلتے ہوئے آپ اس کے پاس منگر میں اس کو دیکھئے کہ فواد چوندری صاحب نے اس کے ردی عمل میں جو سٹیٹمنٹ دیئے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو سردارت علیاز صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہی وزیراعظم پاکستان شباد شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ سردارترمیر علیاز صاحب کے پاس ابھی بھی جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کو چیلنج کریں گے اور ان کے پاس اور انہیں انصاف ملے گا قانون سب کے لیے برابر ہے یعنی تھوڑا سا پوزیٹیو ہوپ فواد چودری صاحب اس میں پریزنٹ کرنے کی کل انہوں نے کوئی نیا وزیراعظم میں قرر کر دیا تو پھر اٹھارہ دن کے بعد ابھی بیس دن کے بعد جواب آئے گا نا اور اس جواب آنے کے بعد اگر اگلی تاریخ جو تھی وہ جنوری دوہزار چوبیس کی پڑ گئی تو اللہ اللہ خر صلی اللہ مسئلہ ختم ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے کوئی کیس تھا تو اس میں وہ التوا مانگ رہے تھے بار بار التوا لے رہے تھے تو ان کا ایک کمنٹ تھا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد کی ڈیٹ نہ آپ کو دے دوں انہوں نے کوئی دو جنور تو چنانچہ یہ اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ مسئلہ چپٹر اب کلوز ہو گیا یعنی کوشش جاری رہے گی لیکن ہوگا کچھ نہیں فان چودری صاحب کی اپنے کے بارے میں کہا انہوں نے کہا جی کہ بندہ تو ہمارا ایک شہید ہو گیا ہے تو دے آر میکنگ کیپٹل گینز آت اف ڈیٹ کہ اور اسی کو وہ اب جوڑیں گے ورنہ جو ہمارے جو سیٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کا نام لے لے کے اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں جی بالکل سپیشلی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور تو پوری پارٹی کی جانب سے پوری لیڈرشپ نے تو چنانچہ اب فان صاحب کا خیال ہے کہ یہ ہمارا تو ایک بندہ جو ہے وہ گیا ہے جی تو اس کی بنیاد پہ اگر ہم جو مخالف ہیں جی ان پہ کوئی اور دباؤ ڈال سکتے ہیں تو ہم ڈال لیں اور کوشش کریں گے یہ پوری توہین عدالت توہین عدالت کے تو اس سے بڑی بڑی سخت باتیں کہیں گئی ہیں اور بلکہ کل قاضی فائزیزر صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے جو قاضی فائزیزر صاحب جس طرح تھے پارلیمنٹ میں آئے وہ جو عباسی صاحب ہیں انہوں نے اس سے سخت باتیں کی ہوئی ہے ہماری جو موجودہ سے ان کو اٹھ کے جی سر ایون کل کبھی اگر ہم پارلیمنٹ کا اجراس دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا بہت چی باتیں ایسی سخت باتیں عدالت کے بارے میں بھی کہیں عدلیہ کے بارے میں بھی کہیں نہیں پارلیمنٹ میں آئیں گے اور سیاسی گفتگو نہیں ہوگی سر یہ کیسی سٹریٹمنٹ تھی ان کی بہت اترشی ہے کہ وہ پنجابی میں سے کہتے ہیں گونگلوہ تو مٹی چاڑنا بلکل مٹی چاڑے گی انہوں نے انہوں نے کہا کہ دراصل میں یہ جو سیاسی گفتگو ہوئی ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور قاضی فائزیزر صاحب کی جو لیننگ ہے تو ورڈز اے نہیں ہے سر اب تو کلیرلی اوپن ہو گیا نا اب تو پہلے شاید کوئی شک میں تھا اب تو ہر ہر کسی کوئی یقین ہو چکے بلکہ اب تو ابھی تو یہ لڑائی جو ہے اس طرح بھی اور آگے جانا ہے یہ رکنی تھوڑی ہے ابھی لڑائی نے اور آگے جانا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتری کرے اور عدلیہ کے لیے سپیشلی جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے ہونی نہیں چاہیے جو سیچویشن آج کریئٹ ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ عدلیہ میں تفارکات ضرور ہیں اور ہر کسی کے اپنا اپنا اپینین ہوتا ہے ہر کسی کا اختلاف رائے ہوتا ہے اور اختلاف رائے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا لیکن اس سیچویشن کے اندر اتنا کانٹروورشل بنا دیا گیا ہے حکومتی حکومت کی جانب سے بھی اور بہت سے اداروں کی جانب سے بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسین پراچہ صاحب سر تینکیو سو مچ فجائنگاس حسین بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو لائنڈ راک ہو گئی ہے اور ہم کوشش کریں گے دوبارہ حسین پراچہ صاحب سے رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اب حسین شرعوزی صاحب پنجاب اور پنجاب کے الیکشنز کا جو معاملہ ہے اور 21 ارب روپیہ حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 21 ارب روپیہ کا فنڈ ریلیز کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو یہ پیسے دیے جائیں تاکہ پنجاب کے اندر انتخابات ہو سکیں فنڈ تو دیے نہیں گئے سر بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فنڈز دینے ہیں نہیں دینے ہیں مزید التواہ کا شکار ہی ہو رہا ہے سر اس پہ کیا ہوگی سیچوئیشن ہاں گزارش ہے بلال صاحب کے سپریم کورٹ نے ان پرٹیکلر جو اپنے فیصلے سوریڈ تو کٹی حسین صاحب ہمیں جوائن کیا ہے حسین پرادشا صاحب نے حسین پرادشا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا سر سر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیات صاحب آج ناہل ہو گئے کشمیر کی ہائی کورٹ سے اور ان کے خلاف فیصلہ آ گیا انہیں بلکہ جو ہے وہ جد صاحب نے ان کو سزا بھی سنائی اور کہا کہ جب تک عدالت برخواست نہیں ہوتی تب تک کہ ان کو سزا بھی دی گئی وہاں پر اور سر یہ ناہلی جو ہوئی ہے کس کتنی افیکٹیو ناہلی ہے پاکستان کی اوپر کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سے لوگوں نے عدلیہ پر بھرپور تنقید کی ہوئی ہے اور سپیشلی اب جو یہاں پر سپریم کورٹ کے خلاف اور جو کوئی ججز کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر سارے سیچوئیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں آپ مختات انداز سے شاہستگی کے ساتھ عدب اور استرام کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو تنویر علیہ صاحب نے وزیراعظم آزاد کشمیر جی انہوں نے جب بھی بات کی کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی ٹھیک ہے وہ یعنی اپنے پارٹی کے جو دوسرے قائدین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا یہ کہ وہ عام جو ہے وہاں کی پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے یا سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بڑا ہی غیر شاہستہ لب و لہجہ اختیار کرتے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بھی جیجز کے بارے میں بڑے بڑے جو ہے واجب الاحترام جو ہمارے جیسٹس ہیں ان کے خلاف بہت ہی ناروا قسم کی اور غیر شاہستہ اور جو ہے وہ تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کی اور بار بار ایک بار نہیں کی دو بار نہیں کی کئی بار کی بلکل تو اب یہ آج بقائدہ عدالت کے اندر سر ان کو وہ ساری فوٹیجز دکھائی گئیں وہ ویڈیو کلپس جو تھے ان کے سامنے چلوائے گئے اور اعتراف کرائے گیا اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھا گیا جی کہ جناب یہ فرمائیے کہ یہ یہ آپ نے کہا تھا انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا یہ آپ نے فرمایا تھا جی میں نے کہا تھا تو پھر انہوں نے اس وقت معذرت کی تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اس دود پشے ماں کا پشے ماں ہونا یہ پشے مانی جو بات جو ہے وہ پادس مرک پاویلہ کرنے کی زہل میں آتی ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی انہیں میرے خیال میں بہت سخت موقف کا سامنا کرنا پڑے گا باقی اس میں سبق جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بھی ضرور ہے ٹھیک ہے کہ وہ ضرور سپریم کورٹ سے اختلاف کریں مگر اس سے پہلے اپنے وقالات سے مشورہ کر لیا کریں کہ کاؤنٹ سی بات جو ہے وہ قابلِ گریفت ہے ٹھیک کاؤنٹ سی بات قابلِ گریفت نہیں ہے لیکن محض جو ہے وہ تابر توڑ حملے کرنا یہ کسی طور بھی مناسب نہیں حسین صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے الیکشنز کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا کہ دس اپریل تک 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو جاری کیا جائے سر جاری نہیں کیا گیا بلکہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا ہے کہ بل پاس کریں گے تو یہ پیسے الیکشن کمیشن کو ملیں گے فنڈز اویلیبل بھی ہیں جو سارا سینیری نظر آتا ہے اس کی باوجود پیسے ریلیز نہیں کیے جا رہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر سپریم کورٹ کا کیا ایکشن ہوگا اس سب کے اوپر اس سلسل میں جو ہے وہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے ججز نے اختلافی فیصلے دیئے ہیں اور ججز کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی ہائی کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو اس وقت اس مقدمے اس کے بارے میں سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن جو ہے نہیں لے سکتا ٹھیک ہے نمبر دو بات انہوں نے یہ کہی کہ چار ججز نے سو موٹو ایکشن کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تین نے اس کے حق میں دیا سر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن عدالت نے اس پہ بریف کر دیا تھا کہ یہ چار تین کا فیصلہ یا دو تین والے سے کوئی بات نہیں ہے یہ وہی فیصلہ ہے جو ہوا ہے اس پہ پھر دوبارہ ڈسکشن کی جانا یہ بات آپ کی درست ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو آیا جو جسٹس اتر من اللہ کا اور پھر اس کے بعد قاضی پائز عیسیٰ صاحب کے تفصیلی فیصلے اس کے بعد آئے جس کا لپے لباب یہ ہے بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ یعنی صاف انکار بھی نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ ہم ہم اپنی پارلیمنٹ سے مشرع کر رہے ہیں لہذا پارلیمنٹ جو فیصلہ دے گی ہم اس کو قبول کر لیں گے مینوائل جو ہے وہ ان کی پاکستانی وفا کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح عدالت جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ سماعت پر جو ہے آمادہ ہو جائے عدالت فل کورٹ سماعت پر آمادہ ہو جائے کوشش یہ کی جاری ہے سارے ایک لازٹ میں آپ سے سوال کروں گا جو پریکٹس انڈ پروسیزر بل ہے جس طرح سے اب وہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے وہ پاس کیا گیا صدر مملکت نے اس کو پاس نہیں کیا بلکہ اعتراضات کے ساتھ جواب اس کا دائر کیا اور باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا اپنی طرف سے لیکن ان کی ریجیکشن شاید کوئی معنی خیز نہیں تھی اس کے اندر پھر بھی جب وہ بل واپس آیا تو سینٹ سے اور پارلیمنٹ سے پاس کرا لیا گیا اب اس کے خلاف سر جو چیلنج ہو گیا یہ بل آپ کیا سمجھتے ہیں سر کی کیا یہ ریجیکٹ ہو جائے گا جس طرح اگر بل کا اگر اس کا آج کی پروسیڈنگ کا مطلب دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر قانون سازی کر سکے اور اگر سپریم کورٹ ہے کہ سادہ اکثریت سے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو خود مختار ادارہ ہے اس کی قانون سازی نہیں کر سکتی اور خاص طور پر اس وقت نہیں کر سکتی جبکہ وہاں پر اسی جو ہے وہ اسی حوالے سے کوئی کیس زیر سماعت ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ دو تہائی اکثریت سے جو چاہے ساری یہ پارلیمنٹ جو ہے دو تہائی اکثریت سے جو چاہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سپریم کورٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا کیونکہ قانون سازی کا حق جو ہے وہ مکننہ کے پاس ہے سار لیکن دو تہائی اکثریت تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے اس وقت نہیں ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے اس وقت موجودہ حکومت کا پی ڈی ایم کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ایک پروسیڈر ہم نے تبیلی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی ضروری تھی بہت عرصے سے جو ہے اس کی یعنی جو ہے عدلیہ کی اصلاحات کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یعنی ایک طرح سے تاخیر ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے دو تہائی کی ضرورت نہیں ہے مہارل جب وہ عدالت میں یہ معاملہ زیر سمات آئے گا تو پھر حکومت اپنا نکتہ سرکیہ آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں پنجاب کے کسی بھی طرح آپ کو سیچوشن نظر آتی ہے کہ پنجاب کے الیکشنز ہوں گے یا جس طرح سے حکومتی موقع ہے کہ الیکشنز نہیں کرا جائے کہ اب تحریک انصاف کے موقع میں کچھ لچک پیدا ہوئی ہے اور شاید اگلے چند دنوں میں کوئی آپس میں بہمی گفتو شنید کا افہام و تفہیم کچھ تھوڑا آگے آ جائے اور یہ جو ہے وہ اپنا تحریک انصاف جو ہے پنجاب کے انتخابات کو تھوڑا آگے لے جانے پر رضا مندی کا اظہار کرتے تو تیرے مشترکہ قسم کی کوئی بہت شکریہ حسین پر اتر صاحب موجود تھے اور ایک وی آؤٹ یہی ہے کہ اگر بھی طرح وفاقی حکومت آٹھ اکتوبہ کی ڈیٹ سے پیچھے آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا آٹھ اکتوبہ کی ڈیٹ سے آگے سے لے جائے تو میچولی کچھ ڈیسائید ہو سکتا ہے ناظرین آئی 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 ویلکم بیک ناظرین اور جس طرح سے میں دیکھا کہ آج گیارہ اپریل ہے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے آج بیان سامنے آیا اور کافی طویل انہوں نے گفتگو کی اور بتایا ٹویٹر کے اوپے غالباً شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ کچھ بیانات سٹریٹمنٹ سامنے آئیں انہوں نے کہا کہ ڈیفولٹ کی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں اور اہدے کا سال مکامل ہونے پر وزیراعظم صاحب یہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مقلود حکومت کے وزیراعظم کی حصیت سے حلف اٹھائے ایک سال ہو چکا ہے یہ بڑے چیلنجوں اور مشکلات کا وقت رہا عمران نیازی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی ووٹنگ بے مثال تھی بڑی تعریف کی انہوں نے اور ایک تعریفانہ انداز کی اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو عدم اعتماد ہوا تھا عدم اعتماد کی ووٹ کی منظوری ہوئی تھی اس کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی اور یہ کوئلیشن گورنمنٹ تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ تمام سیاسی قوتوں نے پارلیمنٹ کے فورم پر غیر مقبول حکومت کو بزریا ووٹ باہر نکالا اور پھر یہ بھی کہا کہ بڑی کوششیں کی ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے اور بہت کچھ کیا پھر انہوں نے ذکر کیا دوبارہ سے ظاہر ہے عمران خان صاحب پر تنقید تو وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور یہ ایک ایک فیکٹر ہوتا ہے ان کے کسی بھی سپیچ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بچائی گئی اقتصادی بارودی سرنگوں کے باوجود پاکستان کی معیشت بدستور روان دوان ہے ڈیفولٹ کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں اتحادی حکومت پاکستان کی سفارت تعلقات کی مرمت اور تعمیر نو کے سٹیج پر ہے ابھی بھی یعنی تعمیر نو اور مرمت جو ہے اس کے سٹیج نمٹا شہباز شریف صاحب نے حکومت نے اور عوام کے لیے بھرپور کام کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عوام کو بہت ریلیف فراہم کیا اور نو عرب امریکی ڈالر کا وعدہ ہماری کامیاب صفارت کاری کا ثبوت ہے اب جو نو عرب امریکی ڈالر نائن پوائنٹ سائیون فائی بلین ڈالر کلیم کیا جا رہا تھا کہ جو جی سیون کی اندر پاکستان نے جا کر وہاں پر پاکستان کے جانب سے تمام لیڈرز گئے شہباز شریف صاحب گئے بلاول بٹو صاحب گئے سب نے اپنا اپنا جو ہے اس کے اندر حصہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی اچیویمنٹ کی ہے کہ دنیا سے ہم یہ پیسہ لے آئے ہیں وہ پیسہ آج تک پاکستان نہیں آسکا اور اس پیسے کے اندر سے شاید کچھ پورشن پاکستان کو ملا ہے یا شاید ابھی تک وہ بھی نہیں ملا لیکن جتنی مارکٹنگ کی گئی اس کی جو کچھ کہا گیا میرا خیال ہے کروڑوں روپیہ شاید اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی اوپر ٹی وی چینلز کی اوپر لگا دیا گیا اور اخبارات کی اندر اشتہارات کی مد کی اندر کافی سارے پیسے خرچ کیے گئے لیکن کیا وہ پیسے پاکستان میں پہنچے اور اگر پہنچے ہوتے تو میرا خیال ہے ہمارا جو فورن ریزرور آج پونے چار چار ارب دالر کی قریب ہے یہ شاید بڑھ سکھا ہوتا اسے لیکن آج بھی ذکر اسی کا کیا جا رہا ہے اور سپیچلی جس طرح سے ہم نے دیکھا روٹین کو کیٹر کرتے ہیں اور تصویریں کھشتی ہیں موقع کے اوپر ان لوگوں کو آٹا دیا جاتا ہے باقیوں کے ساتھ کیا بنتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر نے دیکھا کہ فیصلہ بات کا دورہ کیا شہباز شریف صاحب نے حسین احمد شراج صاحب یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے مفت لوگوں کو اور چھے سو سو آٹے کے لئے زریل اور ہوتا پھر جس طرح سے ہم ڈیفرنٹ فوٹیجز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لائنوں میں لگے ہو ہیں جبکہ آٹے کے بیگ سینکڑوں ہیں جو کے لینے کھچوا کر لوگوں کے انداد دینے والا مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا بڑی پرانی بات ہے حمید اسلام تھے ڈی آئی جی راول پنڈی میں تو ایک دن میں لوگ ان کے گھر گئے تو بڑا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیا ہوا حمید پیش کیے جائیں جن کو خیرات بانڈ سکے لیکن وہ سیکیورٹی کلیرڈ ہو تو ان کی بیگم جو تیر غریب آدمی کہاں سے سیکیورٹی کلیرڈ ہوگا گزارے سری ہے نا ٹیپ کمانگ آرہا تو ان کی بیگم نے تفسرہ کیا اسی اسلام میں ان کا جو آرڈرلی تھا وہ دال کر کل یہ لفافہ لے آیا ہے یعنی اس کو بھی انہوں نے اسی لائن میں ڈال لی تو چنانچہ یہ تو یہ ڈراما ہوتا ہے تو اپنی ملازموں کی ہوگی جو ان کے گھروں میں موجود ہیں ایسا ہی ہے اور اگر جو تھا وہ پھر آپ نے وہ بھی دیکھا کہ زیاء اللہ صاحب جو تھے وہ سائیکل چلا رہے تھے جی بلکل بڑا مشہور ہوا بڑا واقعہ بلکہ چند دن پہلے ان کے بیٹے اجاز اللہ صاحب کہیں پہ انٹرگو دے رہے تھے انہوں نے پھر دوبارہ سے ذکر کیا کہ میرا باپ سائیکل پہ پھر دا ہوتا تھا پاکستان میں صدر بننے کے بعد جی تو سیکیورٹی کلیرڈ جو خواتین تھی وہ ان پہ پھول پھینک رہی تھی تو جب وہ سائیکل چلا رہے تھے تو امریکن بیسی جو تھی اس کو آگ لگا دی گئی تھی جس میں جو ان کے ایک دو لوگ بھی مر گئے تو دیکھتے ہوئے ایک عمر گزر گئی اور ان کا مقصد مقصد جو ہے وہ صرف عوام میں اپنی پذیرائی اور یہ اپٹکس کے لیے ہیں جی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی دیکھیں ہم آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں ہم آپ سے کتنے سن سی رہے مرنہ اگر پاکستان میں اس وقت مفتا اسمائل نے کہا کہ نو کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یعنی وہ دو وقت روٹی نہیں کہتے جس کا مطلب ہے کہ وہ مفت آٹا لینے والوں کی لائن میں لگنے کے مستحق ہے تو نو کروڑ اور یہ میری نظر میں یہ بڑا مضالت ایسٹیمیٹ ہے جو غریب لوگ ہیں وہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ نو نو کروڑ سے بہت اوپر بڑھ گئے ہیں تو چنانچہ یہ آٹے کا تھالا کس 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 دے سکتے ہیں اور بجائے اس کے کوئی پالسیاں بنائیں اور آپ کوئی اس طرح کے کام ناظرین کی جسپی کے لیے تو ایک بندہ جو تھا گاؤں کو کچھا راستہ آرہا ہے اس کے کناروں پہ کی کر کے درخت لگا دیں اور جب یہ کی کر کے درخت بڑے ہوں گے اور ادھر سے کپاس کی بیل گاڑیاں گزرے گی تو جو کی کر کے درخت کے کانٹے ہیں وہ بہت سی کپاس اس کو اچھک لیں گے اور پھر وہ کپاس بیج کے میں کرزہ واپس کر دوں گا اس پر وہ بدیاں جو تھا وہ ہسرے لگ گیا تو وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ ہستے کی ہوئے ہیں تو وہ جو کرز لینے والا تھا نا اسے کہا جی ہسے کیوں نا کرزے کی معقول واپسی کا بند بس نظر آ رہے تو چنانچہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے حالات اس وقت بہت خراب ہیں تو یہ مفت آٹا بھی کرزے کی معقول واپسی ہے سر نہیں ہوگی آئی ایم ایم ایف والے جو ہیں انہوں نے دس فروری کو عساق ڈار صاحب نے کہا چار دن میں آئی ایم ایف جو سٹاف ریول ایگریمنٹ ہو جائے گا جی بلکل آج کئی مہینوں سے کلیم کر رہے ہیں دو مہینے ہو گئے جی دو مہینے ہو گئے اور یہ جا رہے تھے وہاں واشنگٹن جی اور انہوں نے تین شرطیں اور لگا کے انہوں نے شرطیں پوری کر کے آئے پہلی شرط کہ آپ ایک عرب ڈالر اور کہیں سے لے کر آئے ٹھیک ہے دوسری کہ یہ جو آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سبسیڈی بورٹ سیکل اسے بھنگ کرے اور تیسرا سر وہ دی بھی نہیں ہے سر ستم زریفی دیکھیں کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سبسیڈی سور پر لیٹر دینے کی گفتگو کی مارکٹنگ کی لوگوں کو بتایا ہم دینے لگے ہیں دی بھی نہیں ہے اور آج تک دے بھی نہیں سکتے اور تیسری جو سب سے ایک اور بڑی شرط آگئی انہوں نے کہا جناب کہ آپ کا جو ٹیکس ریوڈیو ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے آپ نے مارچ تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو آپ یا تو اپنے خراجات کم کریں ان تین مہینوں میں یا آپ نئے ٹیکس لگائیں اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارا نومہ کا ہونہ تو بہت مشکل سی بات اثر یہاں پہ نئے ٹیکس نہیں لگیں گے ہمارا نومہ کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا پانچ ہزار تین سو بتیس ارب ٹیک ہے ٹیک ہے اور ہم نے نومہ میں جو وصولی کی وہ ہے پانچ ہزار ایک سو چھپن ارب ٹیک ہے بہ روپے اور یہ شوٹ فال ہے ایک سو چھہتر ارب روپے کا بلکل اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں ٹیک ہے اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے سیلز ٹیکس کا ریٹ ستارہ سے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا ہے اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے بیشتر چیزوں پہ آج سیلز ٹیکس ستارہ پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ کر دیا ہے اور یہ لیکن اور جو ڈالر تھا وہ اب آج کا ریٹ اوپن مارکیٹ تو 295 ہے لیکن وہ 300 بھی نہیں مللا انٹر بینک مارکیٹ 288 ہے چنانچہ یہ ٹیکس ریونیو کہا سے آئے گا اور یہ اگر ہمارا 286 یا 288 کا لگائے ہمارا ٹوٹل تالیس عرب روپے کا تو اگر اسے انٹرنز آف ڈالر کنورٹ کریں تو یہ 26 عرب ڈالر اب بنتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے جبکہ لیکن اگر اس کو آپ 180 پہ کریں جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی تو یہ 42 عرب ڈالر بنتا ہے تو چنانچہ یہ حالات تو اب ہر طرف سے مخدوش ہے ٹھیک ہے اور اس کو کسی کو کوئی بتا نہیں آپ نے الیکشن کی بات کی پجاب حکومت نے الیکشن پجاب الیکشن وہ جو یہ ہے ایک شعر ہے کہ نہیں کیوں نہیں کہتے زبان سے نہیں کا کام کیوں لیتے وہ الیکشن تھے انہوں نے نہیں کر والے اور اس کے لیے اور یہاں آپ تو اتنا آپ اگر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ایک تو انہوں نے الیکشن شیڈیون دیا تھا دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 اپریل تک آپ بر روپے دے اور اس کے علاوہ 10 اپریل تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی 10 اپریل تک ایک پلان دے سیکیورٹی کا بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سیٹ ویکنٹ ہو تو اس میں ساٹھ دن میں الیکشن کروایا جائے گا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے صیفے دیئے ہوئے ہیں تو یہ الیکشن کہا ہیں اسراباباد ہائی کورٹ نے کہا تھا بلدیاتی انتخابات کراو ساٹھ دن میں وہ بہتر جانتا کہ وہ کدھ تربود ہو گیا سارا اس وقت کئی سار دن بزرد چکے ہر طرف جا رہا ہے اور کوئی بھی نہیں جا رہا اور سیچوئیشن پاکستان کے اندر ایسی ہے اللہ ملک کی حالات بہتر کرے کہ یہاں پر سپریم کورٹ انٹرویوین کرتی کسی معاملے کے اندر آ کر اور حکم صادر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کہا جاتا ہے کہ جبکہ یہی انتخابات کی تاریخ پہلے صدر پاکستان کی جانب سے تیسی اپریل آئی تھی اور تیسی اپریل کی تاریخ آنے کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے معاملے کو التواہ کا شکار کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگے لگنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ہم انتخابات نہیں کرا سکتے بغیر مشاورت کی سپریم کورٹ کے ساتھ اور خود سے ہی آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی یہ ڈیٹ آنے کے بعد جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے جماعت کا ہے کوئی کہتا تھا یہ جج جماعت کا ہے اپن میلائن کرنا شروع کر دیا ججز کو اور ایسا جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی ہوا اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچاسویں آئین کی سالگیرہ منائی جا رہی تھی اور ایک جج صاحب جو ہیں پارلیمنٹ میں تشریف لے گئے جبکہ چاہیے تو یہ تھا اگر آئین کی بالا دستی اور آئین کی بات ہو رہی تھی اور آئین کی گولڈن جوبلی سیلیبریٹ ہو رہی تھی تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت تمام پینل کو وہاں پر بلایا جاتا اور پورا پینل وہاں موجود ہوتا اور پارلیمنٹ کے اندر لیکن دیکھا ہم نے کہ سب کچھ ہوا وہاں پر اور قاضی فاجیسی صاحب نے پھر جس طرح سے اپنا اظہار خیال کیا پارلیمنٹ کے اندر اور جو کچھ کہا وہ بھی سب دیکھا گیا وہاں پر اور تنقید سننی پڑی انہیں بھرپور اپنی ہی جوڈیشری کی اوپر قاضی فاجیسی صاحب is the second most senior judge اور جس طرح سے آصف زرداری صاحب کی تقریر اور باقی پارلیمنٹ کچھ چند میمبرانز کی تنقید تھی عدلیہ کے اوپر سب برداشت کیا وہاں پر قاضی صاحب نے اور پھر کہا ضرور ہون یہ کہ میں شاید رویہ یہی رہا تو پھر شاید آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو ناظرین جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور اس ملک کے اندر انتخابات ہونے جتنے ضروری ہیں اس ملک کے حالات کے لیے ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس میں انٹروین کیا اس معاملے کے اندر اور کہا لیکن اب رنہ صلی اللہ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ اور جس طرح سے رنہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا بھی یہی رویہ رہا تو شاید آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہوں گے بڑی مایوب سٹیٹمنٹس ہیں یہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے اور آٹھ اکتوبر کا خود سے کہہ رہے ہیں الیکشنز کا اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں دھمکی ہی کہیں گے اس کو سیاسی دھمکی یعنی اپوزیشن کو سیاسی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشنز نہیں ہوں گے رویہ کیا ٹھیک تھا ہم نے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنی انہوں نے کہا کہ تمہیں آنا پڑے گا یہ وزیراعظم ہے اس کے گھر پہ تمہیں چل کے آنا پڑے گا یہ رویہ یہ اخلاقیات نہیں ہوتی ہیں لیڈرز کی اور جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں اور حکومت ہی سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ رکھنے ڈالے رکھنے ہمیشہ پارلیمنٹ میں آپوزیشن کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حکومت ہی رویہ جو سامنے آ رہا ہے شاید حکومت خود ہی یہ چاہ رہی ہے نہ بیٹھیں نہ آپ اس میں بیٹھ کر اتفاق رائے ہو نہ کسی طرح الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو اور اسی طرح یہ معاملہ لنگرون ہوتا رہے آج تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کو فنڈز بھی ریلیز نہیں کیے گئے بلکہ اس سارے میٹر کو بھیج دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے اور پارلیمنٹ اگر چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن کو فنڈ دے نہیں چاہتے تو بلکہ اپروف نہ کریں سیملرلی ہمیں سیچویشن سیم نظر آ رہی ہے کہ شاید جس طرح سے یہی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے جانب سے کہ الیکشن نہ کیے جائیں حسین احمد شرازی صاحب اگر الیکشن سر یہ نہ کریں گے یہ معاملہ ظاہر ہے چونکہ آپ کی قانون کے بھی آپ ماہر ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کیا ایکشن لے سکتی ہے ان کے خلاف سر مطلب یہ نہ اہلی اب جس طرح سے گیارہ کا کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جواب دائر کرے سپریم کورٹ کے اندر آج غالباً شاید سپریم کورٹ میں جواب الیکشن کمیشن نے دائر کر بھی دیا ہوگا اب کل اس پر سنوائی ہوگی سر کیا ایکشن لے سکتی ہے سپریم کورٹ ان کے خلاف کیا یہ توہین عدالت ہے جو یہ کر رہے ہیں ہاں بلالٹرہ صاحب بلالٹرہ صاحب گزارش ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے آج کے حالات شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں تھے جی کبھی نہیں تو میری گزارش ہے کہ انیس سو ستانمے میں اس سے بھی زیادہ خراب تھے جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آج اس وقت فرنکلی میں تو کوئی ڈکی چپی بات نہیں کہ سپریم کورٹ میں آٹھ میں ایک طرف ہیں اور ساتھ ایک طرف ہیں پندرہ ججوں میں سے تو فرنکلی بس ابھی ایک آج جج نہیں دہمائے ہونا ہے تو پھر کوئی انیس سو ستانوے پھرنے سرے سے آ سکتا ہے پارٹی بھی وہی برسر ایک چدارہ سائزو نائیڈی سیون میں تھی اور جنہوں نے اٹیک کیا تھا پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر اس کا بھی وہی چلنا ہے باتیں بھی وہی کی جا رہی ہیں تارڑ صاحب تب بھی تھے تارڑ صاحب اب بھی ہیں اور تارڑ ہی کریں گے اس ملک کو بچائیں گے گزارش ہے کہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی کہ جی ہم الیکشن ہوں گے یا نہیں میری گزارش ہے کہ آپ جوید چودری اور شاید میتلا کے جو انٹرویو ہیں ان کو ذرا دھیان سے پڑے تو میں نے تو ان میں ایک میں یہ پڑا ہے کہ جن کے انٹرویو تھے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن وہ دوہزار چوبیس میں ہوں گے جی بڑا تو چنانچہ یہ اور 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 چنانچہ یہ جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ امران خان کا سٹیٹمنٹ نہیں یہ دراصل جو یہ جو پولز ہیں نا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹو تھرڈ امران خان دو بٹا تین اکسیریت سے الیکشن سارے جیت جائے گا تو انہوں نے انہوں نے اپنی جان تو نیناز آپ میں ڈال لی اور وہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروانے وہ اتوار کے دن دو بندے جو تھے وہ گوف کھیل رہے تھے تو یک دم مارش شروع ہو گئی تو گوف کھیلنی بند ہو گئی ان میں سے ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ یار اتوار کے دن گوف کھیلنے آئے گوف بھی نہیں کھیلی گئی اسے تو بہتر تھا گرجے چلے جاتے تو وہ جو دوسرا تھا نا اس نے کہا یار تجھے پتا ہے میں نے تو گرجے پھر بھی نہیں جانا تھا میری بیوی آئی سی یو میں ہے تو چنانچہ الیکشن انہوں نے نہیں کروانے اس کے بہانے جو ہیں وہ ان کو بھلے کوئی کچھ ڈونڈے پڑے اور اور فرنگلی اس وقت جو طاقت اور اختیار جو ہے اس کی اگر آپ مذرہ تھوڑا سا احتیاط سے جائزہ لے تو الیکشن ہوتے پھر نظر نہیں آتے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے لیکن آج کنون دستگیر صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ چاروں صوبوں میں الیکشنز بیقت وقت ہوں گے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہو چکی ہے اور جو الیکشنز ہیں دوہزار اٹھارہ کی طرح الیکشنز نہیں ہوں گے دوہزار تئیز کے الیکشنز ہوں گے ہماری پارٹی کو جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں سائیڈ لائن کیا گیا تھا ایسا نہیں ہوگا اب کی بار حالات مختلف ہوں گے اور الیکشنز جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے بیقت وقت ہی ہوں گے خواجہ عاصف صاحب نے بھی آج کافی باتیں کی اور خواجہ عاصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہے ان کی جانب سے جو کچھ کہا گیا انہوں نے انحصار کیا اس بات پر کہ قومی ڈائلوگ ہونا چاہیے قومی ڈائلوگ کے اندر صحافیوں کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو پورے پاکستان پورے ملک کے سٹیک ہولڈرز کو شامل ہونا چاہیے ہیں سب کے سامنے گفتگو ہو اوپن لی اور تمام لوگ بیٹھیں پھر انہوں نے ساتھ ہی تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کیا اور کہا کہ طالبان کو ایک پروگرام کے تحت واپس لائے گیا اور جو سٹیٹمنٹ خواجہ عاصف صاحب نے دی وہ یہ تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اس میں شامل تھی اور ان کی اپروول سے ہی سب کچھ ہوا اور اس کے علاوہ خواجہ عاصف صاحب نے بہت سی باتیں کی لیکن جس طرح سے آج خورم دستگیر صاحب نے کہا اور فواج چودری صاحب نے بھی کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف بھی شاید چاہ رہیے کچھ تھوڑا سا بیک فوٹ پر آ رہے ہیں اور ظاہرہ سولیشن ہی یہ ہے جب بھی کہیں اختلافات ہوتے ہیں دو لوگوں کے درمیان ہوں دو پارٹیز کے درمیان ہوں کچھ بھی ہو تو دونوں سائیڈز کو تھوڑا سا سوفٹ ہونا پڑتا ہے دونوں سائیڈز کو تھوڑا سا مولڈ ہونا پڑتا ہے اور باتیں ایک دوسرے کی سمجھنے کے لیے مل بیٹھنا ہی ضروری ہے یہی حل ہے یہاں پر قومی ڈائلوگ ضروری ہے جس طرح سے خواج آسف صاحب نے کہا خواج آسف صاحب ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ شاید ہامی نہیں رہے چند دنوں میں چند عرصے کے اندر ان سب چیزوں کے اب کہہ رہے ہیں کہ قومی ڈائلوگ ہونا چاہیے ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے کچھے طریقے سے بلائے بھی جا سکتا تھا عمران خان صاحب کو اور اچھے طریقے سے بلائے جا سکتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اجلاس ہوا پارلیمنٹ کی اندر اس میں جس طرح سے بلائے گیا عمران خان صاحب کو وہ شاید عمران خان صاحب بھی سمجھیں گا کہ شاید ان کا حد تک آمیز جو ہے وہ ان کے لئے کال تھی کہ تمہیں آنا پڑے گا تمہاری مجبوری ہے اور جس طرح سے جو کچھ ساری باتیں ہوئیں یہ یہاں پر عوام کے مفاد کے لئے کوئی نہیں سوچتا ہر کسی کو اپنا لالچ ہے اپنا مفاد ہے ہر کسی نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہوا ہے حسین عمران صاحب سرداد ترمیل علاج صاحب تو نائحل ہو گئے ہیں کیا آپ کو پاکستان کی اندر ایسی کوئی شخصیات کی نائحلی بھی نظر آ رہی ہے جس طرح سے جب جو سیچویشن جا رہی ہے پریکٹیسن پروسیجر بل کی بات کریں تو شاید اس پہ بھی سٹے آ چکا ہے انہوں نے تو پاس کر لیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا اختیار ہی نہیں ہے ان چیزوں کو پاس کرنا جب تک پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی نہ ہو اس ٹائم پر پارلیمنٹ کے یہ حالاتیں سر ابھی پیچھے انہوں نے جو ایک بل پاس کیا تو صرف بیالیس لوگوں نے سگنیچز کیے تھے جس میں تمام وہ لوگ تھے جو شاید خصوصی نشستوں پر آئے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ابھی وفاقی بزیر ہو یا کچھ اور ہو سر یہ تو حالات ہیں اپنے آپ کو سیف بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں کیا چل کے آرے سر جو الیکشن ہے نا اصل مسئلہ تو الیکشنز کو رکوانی کا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ فانڈز پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ خود ایک خود پہن کے کچھے میں آپریشن کرنی چلے گئے ہیں پھر ان پر اٹیک بھی ہو گیا اللہ ان کو اپنے افزو مان میں رکھے وہ گئے ہیں وہاں پر تو ان پر اٹیک بھی ہو گیا پچاس مامن سال ہو گئے اس پاکستان کو قریب سے دیکھتے ہوئے تو اس طرح کے چونتی سال وفاقی حکومت میں ملازمت بھی کی تو اس طرح کی باتیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی سریکھ کچھے کا آپریشن تو میرا کیا ہے شاید کوئی چار پانچ چھے مہینے بھی چل سکتا ہے وہ کئی سالوں سے چلنا ہے کئی سالوں سے چلنا ہے وہ ایک سزائے موت کے قیدی سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے جو وارن پیس نوول جو ہے نا وہ پڑھنے کی بس آخری دفعہ پوری پورا پڑھنے کی اجازت دی جائے اور میں ہر ایک لائن ایک دن میں سوچ سمجھ کے پڑھوں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو سالوں کی بات آ گئی یعنی اس نے وہ سزائے موت کو کئی عمر قید کی اندر تبدیل کروا لیا بس بس اور فرنکلی وہ یہ لوگ سارے ساٹھ فیصد کیبنٹ جو تھی یہ زمانتوں پہ تھی آج اگر انتخابات ہوں غلط یا صحیح اور عمران خان بڑھ سے اقتدار آ جائے یہ ساٹھ فیصد پھر جیل کے پیچھے چلے جائیں گے یہ بڑا مشکل ہے اس ٹائم پہ تو یہ جو الیکشن ہے نا وہ ایک مجابی کا ہے میں نہیں جانا کھیڑے آن دینال الیکشن جو ہاں وہ کھیڑا ہے میں نہیں جانا کھیڑے آن دینال اور الیکشنز یہ کھیڑا ہے اور سیچویشن اس ٹائم پہ حکومت کی ایسی ہے کہ ظاہر اجسرہ سے حسین امیش راجی صاحب نے بتایا ساٹھ فیصد سے زیادہ جو اس ٹائم پہ پارلیمنٹ ہے جو ہمارے وفاقی بزراء ہیں انہوں نے جیل میں ہونا تھا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا شاید اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ تینکی سو مجھ حسین امیش شیدازی صاحب حسین پلاتی صاحب امرو سے موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ